بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں پہلے رکھ دوں صداقت عباسی ایک نیا پرڈوڑا باکس کھلنے جا رہا ہے کیا وجہ بنی کے ڈان نیوس نے صداقت عباسی کا انٹریوی چلانے سے انکار کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو کامران شاہد کے بعد عادل شہزیب کو جج بنانا پڑا صداقت عباسی کے انٹریو کے اصل کہانی کے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کی اتجاج کی کال ہے وہ کیوں نہیں دی جاری پارٹی میں لوگ خاموش کیوں ہیں یہ جلوس کرنے پر جو اس وقت پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اب تحریک انصاف نے جلسے کی اجازت بھی مانگیا اس جلسے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور اگر عدالتوں کی بات کریں تو وہاں پر جو محفوظ محفوظ فیصلوں کی تھی سنوائی اس کا وقت آ گیا ہے لگتا ہے اب محفوظ محفوظ فیصلے اب محفوظ نہیں رہیں گے استحقام پارٹی جانگیر تنین بلہ لینے کو بیتاب ہے اس کا فیصلہ وہ کریں گے بلہ مانگا ہے انہوں نے کیوں پنجاب میں تحریک انصاف کو الیکشن ہرانے کی منصوبہ بندی اس کی ناکام کیسے کیا جائے گا کمپنی کا اگلا نشانہ صداقت عباسی کے بعد فرخ حبیب اور عثمان ڈار اپنے گھر پہنچ چکے ہیں لیکن عثمان ڈار امر ڈار کی والدہ محترمہ ریانہ امتیاز صاحبہ جنہیں جرت کا نشان کہنا چاہیے سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں عمران خان کی سالگرہ بھی کل میں آئی اور عملی آغاز بھی شروع کر دیا پاکستان افغانستان کی جنگ کا ایک بہت بڑا خطرہ یہ الیکشن میں حالات خراب کرنے کی سازش ہیں مہاجرین کا جو معاملہ ہے اس پر افغان حکومت کیوں ڈٹ گی اب آئی اے میں فروری میں بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذمہ داروں کا حقہ پانی بند ہو رہا ہے یہ جنوری میں الیکشن انہیں کروانے پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور نواز شریف اور شہباز اسحاق ڈار کی انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے کی کچھ معلومات سامنے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور امریکہ کی بات کرنے تو کیا واقعی جو بائیڈن کو گھر بیجا جا رہا ہے اور ہندوستان امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہو چکے اگلا نشانہ موڈی بنے گا یا نہیں ایک انٹرنیشنل خبر شام میں جو باغیوں نے ملٹری کیاڈمی پر ڈرون سے حملہ کیا وہاں دو سو کے قریب کیاڈٹ اور لوگ اب یہ جو سعودی عرب شام افغانستان اور اسرائیل کی جو اہم ملاقات ہوئے یہ معاملات کس طرف جائیں گے یہ بھی خبر آپ کو آخر میں میں بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا ہے میں وی لوگ میں کوشش کرتا ہوں اور اسی لئے میری خبریں ہیں باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں اور کیونکہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں ایک ایک منٹ کا مجھے حساب رکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے صداقت عباسی سے شروع کرتے ہیں صداقت عباسی کی آپ کو پتا ہے زمانہ تے قبل از وقت گرفتاری منظور اور اب یہ منصوبہ کمپنی کا بڑا سادہ ہے کہ یہ عمران خان کو توڑنے میں آپ کو پتا ہے بری تنا زلیل و خوار ہو چکے ہیں اب تحریکین صاحب کے مردن کے قابو آنی رہے خواتین اور بچوں کے ذریعے قابو کیا جا رہے عمران خان کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور ان کا ایجنڈے میں پہلا نکتہ پہلا مشن مکمل زور لگا رہے دیکھیں عمر چیما قابو نہیں آیا تو اس کی بی بی ملاقاتوں کے لیے آتی تھی اسے گرفتار کر لیا اس کو مجبور کریں عمر چیما پھر بھی نہیں مانا خان کو بھی اب ایسے ہی مجبور کرنے کی کوشش کریں کہ بشرا بی بی پر دباؤ ڈال کے ایسی ویڈیوز خان کو دکھائیں دیکھیں نفسیاتی دباؤ جسمانی اب یہ صداقت اباسی کے سلسل کو جب اٹھایا تو اس نے صداقت اباسی کو یہی کہا کہ تمہاری بی بی اور میری بیٹی سا خطرے میں اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا بہرحال عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں بھی اب یہ باتیں صداقت اباسی جیسے لوگوں سے ٹی وی پرگرام میں کروانی ہیں انٹریو میں کروانی ہے وہ پھر خان تک پہنچانا ہے کوششن کتھی ڈال نیوز پر چلائے جائے اور آپ کو میڈیا کی صورتحال پتہ ہے اس وقت میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ میڈیا ہے خان کا نام بھی نہیں لے سکتے اور چاہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے صحافتی گد ہوں یا سیٹھ ہوں ادارے میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہے لیکن مضبوط ادارے کے طور پر ڈال نیوز قید اعظم کے وقت کا ادارہ بڑا مضبوط ادارہ ان کی خبروں پالیسیوں سے بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہ کر کے بھی ادارہ پروفیشنل ہے یہ ماننا پڑے گا لیکن کامران شاہد کا انجام بھی انہوں نے دیکھا ہوئے کامران شاہد کو صحافتی دنیا میں اب گد کا نام دیا جا رہا ہے ذابطہ اخلاق جو صحافتی ہے اس میں ڈال نیوز آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجبور لوگوں کا انٹریو چلانے سے انکار کر دی یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں جو تھوڑا جیسے آپ جائیں کبھی ریڈ لائٹ ایریا میں یا فلموں میں دیکھ لیں ریڈ لائٹ ایریا میں رنگ برنگی تیتلیاں وہاں پہ آپ کو اکثر فلموں میں دکھاتے ہیں کوئی بازو سے کھینچری کوئی سیٹی ہیں بجاتے ہیں اپنی طرح اٹریک اسی طرح ان کی ریٹنگ کے چکر میں اشتہاروں کے چکر میں ابھی دس عرب جو میڈیا کو پہلے ملے اس چکر میں ہم نے دیکھ لیا ایک عمران خان کے وفادار عثمان ڈار کے معاملہ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا شہبازگیل کا جبڑا ٹوٹا ہوا شہبازگیل کو سٹرچر پر لاکر عدالتوں میں پھینکتے تھے وہ اکرتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ماس کے لئے چیکتا تھا پھر ہم نے عمر سرفراز چیما کا میں نے آپ کو بتایا ہے عمران ریاض کی حالت آپ کے سامنے ہے عباد ریاض کا عزب تو دیکھیں وہ اپنے پھول کو کبر میں دفنا چکا ہے عبرار الحق بھی آپ کو یاد ہوگا رو رو کے بہت سارے آپ تو اتنے ہیں کہ نام نہیں یاد رہے طریقہ انصاف کو چاہیے ان پر پورا ایک وائٹ پیپر جاری کریں کینسر میں مبتلا ہے ان کی رہنمان یاسمین راشد بیماری میں جیل میں کس کس کا نام میں دو رہا ہوں بارال عمران خان کی چھبیس سال کی تربیت میں وفادار صرف رہ گیاں مجبوری انسان کو سکھاتی ہے بڑا کچھ ورنہ نظام تو ایسا ہے کہ دیکھیں یہ نواز شریف کی عربوں کھربوں کی چوریاں پکڑی گئیں تحقیق ہوئی تفتیش ہوئی عدالتوں میں گے چلے پانچ صفر سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا نہ اہل کیا جیل میں اے آشی سہولتوں کے نام پر پھر پچاس روپے کے سٹام پر باہر جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے پیچھے پیچھے ہو کے خان کے مخالف گیم کر کے نواز شریف کو بچا لیا پورا میڈیا پورا عدلیہ سارے سزایافتہ اس شخص کو بچانے کے لیے اس تمام چھوٹے بڑے ججوں کے پچاس روپے کے سٹام کو اڑا گئے سسٹم کو الٹے آد سے نواز شریف نے تھپڑ مار کے نکل گیا اب چودہ دکھاتا رہا ہے مریم نواز سمیت پورا خاندان زمانتوں پر جلسوں پر کشمیر تک جا کے پھر سرجنیاں تک کروانے خاندان کی شادیاں اس مجرم کو پروٹوکول دے کے اب دوبارہ وزیراعظم بنانے کی لیول پلین فیلڈ کے نام پہ امریکی سازش کا پارٹ ٹو چل رہا ہے پورا ملک کہہ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ہوگا جیل میں اس کے کارکن تباہ و برباد اس کے جلسے اب کمپنی کے بندے بقاعدہ طور پر نواز شریف کے جلسوں میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ نواز شریف کا امیج بنایا جائے عوام کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں لیکن اپنا مذاکڑو آ رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے زلیل و خوار ہو رہے ہیں اب استحقام پارٹی جہنگیر ترین تحریک انصاف کے بلے کو لینا چاہتا ہے سارا بلہ ممنوع فنڈنگ کا کیس دس اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے درخواست قبول کر لی اس کی کہ جسے بلے کہا تو آپ کو پتا ہے نشان نظر ہے وہ خان کا ٹھپا لگائے گا انہیں لگتا ہے وہ ان پر لگ جے گا یہ چھین کر جانگیر ترین کو دینا چاہتے وہ کہتا ہے میں نے پورے کا پورا بلہ لینا ہے اب عمران خان کو کہ نشان اس وقت کھمبے کا بھی مل جائے تو یقین کر رہے لوگ ادھر بھی ووٹ ڈال یہ میں نہیں کہہ رہا لوگ کہہ رہے ہیں ازمائی شرط ہے الیکشن کروا کے دیکھ لیجئے گا اب الیکشن تو لازمی ہے ویسے بھی کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا حقا پانی باندھ ہو رہا ہے کینیڈا کی آپ نے پٹیشن دیکھ لی اب دنیا بھر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے اور ان کے اندر کے حالات بھی بڑے سخ خراب ہو رہے ہیں ایک تو دیکھیں عوام کی شدید نفرت پھر ان کے اندر کے حالات پھر ملک کے بگڑتے ہو حالات جنہیں کابو کرنا ناممکن ہو گیا اگر کوئی بڑا واقعہ ایسا ہو جائے تو آپ حیران مت ہوئے گا اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن کوئی بڑا واقعہ اور انما ہو سکتا ہے کیونکہ معاشی بہران جب آئے مہنگائی جب توفان کی طرح ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس وقت کشمیر گلگت بلتستان کے مسائل ہوں ازاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کنٹرول نہیں کر سکے اب ایف سی کو بھیجا جا رہا ہے اب خان کو اٹھتالیس گھنٹوں کے اندر اندر ریلیف کی بات بھی چل رہی ہے ان کے اختلافات کی وجہ سے آپ اس پر پریشانی ہے کہ اگر عوام بڑے پیمانے پر نکل آئی تو سرحدیں دیکھیں گے یا عوام کو دیکھیں گے اور اس وقت دکھیں بڑا اہم معاملہ یہ ہے اندوستان بھی آرام سے نہیں بیٹھا وہ ازاد کشمیر کے طرف گیری نظر لگا کے بیٹھے پھر افغانستان کے ساتھ جو معاملات کشیدگی شروع ہوگی وہ تو لاہور کے اندر پرمجید سنگھ والا معاملہ آپ کو پتہ ہے جس طرح اپٹ آباد میں امریکی ہلیکپٹر رہتے ہیں یہ وہی معاملہ ہے سارے لوگ سوئے رہے وہ روح اپنا کام کر کے چلی بھی گی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اوپر سے آئی ایم اف کہہ رہا ہے کہ فروری کے بعد پیسے نہیں دیں گی الیکشن تو انہیں ہر صورت میں کروانے ہیں خان کو رلیف دینا پڑے گا اور کوئی حل ہے نہیں اب انٹریو کروانے سے صداقت عباسی کا یا فرق بھی کا کوئی فائدہ نہیں پریس کانفرنس سے کوئی فائدہ نہیں عثمان ڈار کی والدہ محترمہ ریحانہ صاحبانہ خالہ جی نے سب کو سمجھا دی ہے کہ اب الیکشن کیسے ہوں گے اور عورتیں کیا کریں گی انہوں نے آج الیکشن میں بقاعدہ طور پر کل قدم رکھا سیاسی مہم شروع کی خواجہ عاصف کا مستقبل سیال کورٹ میں فارغ ہے بالکل خواجہ عاصف نہیں جیت سکتا یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اس کا مسئلہ کیا ہے کہ سٹریٹیجی بھی یہی بنی ہے کہ جس طرح خواتین آئیں گی وہ انہیں اڑا دیں گی یہ کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں نولی کمزور اور پی ٹی آئی کے وہاں لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور کریں ان کے خاندان پر حملہ کریں خواتین پر اسی لئے اب خواتین سامنے آ کے ان کا سارا ڈیفینسی توڑ رہی ہیں آپ ذرا غور کریں یہ جورت ذرا خیبر پختون خواہ میں تو کر کے دیکھیں مراد صحیح کے گھر کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں ذرا ایک بار اللہ اس کے گھر والوں کو محفوظ رکھے ہماری بہنیں ہیں کسی بھی پختون پنجاب کی تمام خواتینیں ہماری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں لیکن یہ پنجاب میں کیوں کرتے کیونکہ ولی خان نے کہا تھا مجھے پنجاب سے نظر آتا تھا یہ جو حالات جا رہے ہیں ویسے بھی اب افغان جنگ کے امکانات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کر یہ معاملہ شروع ہوا تو افغانستان سے تو یہ اس علاقے کی عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی یہ کے پی میں عوام بلکل ساتھ چھوڑ دے گی اور یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اسی لیے انہیں اس چیز کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہوگا دیکھیں عمران خان تھا جس نے اس پورے آتش فران پہ ہاتھ رکھا ہوا خان اس پختون کلچر کو بھی سمجھتا ہے اس علاقے کو بھی جانتا ہے مغرب کو بھی جانتا ہے یہ بات درست تھی بلکل سلح اسی لیے اس کے دور میں امن اس کی گارنٹی تھی افغانستان کے معاملات خراب نہیں تھے لیکن آج جو پاکستان نے افغانیوں کو نکالنے کے سلسلے میں معاملہ شروع ہو جائے گا اور پھر یہ قابو بھی نہیں رہ سکتا اسے مذاکرات سے اس سسٹم سے ایک بقیدہ طریقہ کار سے پروسس سے حل ہو گا یہ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں ہوش کے ناخن دے یہ عمران خان کو بھی دیکھیں ہر صورت میں اسی طرح چاہتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے بٹھائیں لیکن افغانستان کے معاملے پر خود بیٹھنے کو تیار نہیں کیوں امریکہ نہیں بیٹھنے تھا آج دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں نواز شروع فرمیان خان کے ساتھ آج چلنے پہ تیار ہو جائیں کل رہا بھی ہیں پرسوں وزیر اعظم بھی ہیں الیکشن جیت کے لیکن خان کا ایک بڑا بنیادی مطالبہ ہے کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اب دباؤ چاہے اصد عمر کے تھرو دلوائیں چاہے فواہ چودری کے دلوائیں یا عثمان ڈار کی انٹرویو سے دلوائیں یا بوشرا بی بی کی خان نہیں ٹوٹ سکتا اس طرح ورکنگ ریلیشنشپ ضرور ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ کام ہو سکتا ہے مل کے لیکن وہ معاملہ نہیں جو یہ چاہتے ہیں آج یہ سیاسی جلسے کیوں روک رہے ہیں اسی لئے کہ سیاسی انہیں روکنا نہیں چاہیے ورنہ یہ سیاسی جلسے تحریکیں بن جاتی ہیں پندرہ اکتوبر کو اب لاہور میں تحریک انصاف نے اجازت مانگی اب پشاور میں یہ لوگ جلسے کا سن کے وہاں پولیس ڈھونٹی رہی مسروف رہی کہاں اس طرح لاہور میں بھی شروع ہو جائے گا اب یہ لوگ سمجھتے ہیں جی نو مہی کے بعد دنیا بدل گی نہیں یہ ایسا نہیں ہوا یہ نو مہی سے پہلے معاملات شروع ہو گئے تھے یہ جو تحریک انصاف کے لوگوں سورج سوا نیزے پہ لے آئے ہیں یہ نو مہی سے پہلے تھا آپ ذل شاہ کو یاد رکھیں عرشت شریف کو یاد رکھیں عمران خان پہ قاتلانہ ہوا تحریک انصاف کے جو گھروں میں لوگوں کے گھس کے یہ عمل تھا نو مہی سے پہلے شروع ہو چکا تھا تحریک انصاف کے جو رہنمات ہیں ان کی عزت نفس اور ضمیر کو پہلے سے کچلا جا رہا تھا یہ سلسلہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جب لا پتہ افراد پنجاب سے شروع ہوئے یہ بیانات دلوا کر کہ جی تمام کیسی سے بری یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج تو ہاتھی بھی کہہ رہا ہے میں ہرون ہوں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے عمران خان کے معاملے پہ عدالتیں بھی دیکھیں کیا کر رہی ہیں اسلامباد آئی کورٹ تین دن میں آپ کیسز کا فیصلہ کریں محفوظ فیصلے بھی اب محفوظ نہیں رہیں گے انشاءاللہ یہ جیل ٹرائل اور جج کی تائناتی کا فیصلہ پہلے تو دو ہفتے پہلے لو نے محفوظ کیا محفوظ فیصلہ اور سائفر کا ٹرائل بھی شروع ہو گیا اور درخواست پر فیصلہ ہی نہیں ہے آج عمر فاروق کہہ رہا ہے دو تین دن میں فیصلہ کر دوں گا اور شیر افضل مروت کوشش کہہ رہا ہے عمران خان کا وکیل کہ وہاں ڈیالہ جیل میں بی کلاس مل جائے اس کی نیت اچھی ہے اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرشد کو تکلیف نہ ہو اس وقت معاملہ عمران خان کے کیسز کا ہے لیکن میں رعوف حسن صاحب کا بیان سن رہا تھا بھی ان کے انٹریو میرے ساتھ بھی انٹریو میں یہی بات کی جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تحریک انصاف اتجاج کی کال کیوں نہیں دیتی لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کو کس چیز کا انتظار ہے آپ کی پوری پارٹی کے حصے بخرے کر دیا یہی سوال میں نے شویب شاہین صاحب سے بھی پوچھا تو ان کا جواب مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا ہم اشتیال انگیزی سے بچ رہے ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پور امن اتجاج میں کون سی اشتیال انگیزی ہے شویب شاہین صاحب نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ ہم کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے کون سا تصادم آپ کی پارٹی میں تو اتنا کیپیبلیٹی نہیں کوئی تصادم کر رہی تو پور امن ہی ہوگا اب جو ہوگا اشتیال کا تو معاملہ آپ کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہاں یہ کہیں مار پڑے گی آگے سے اب یہ کردار پر بہت سارے سوالات جو ہے کور کمیٹی کی میٹنگز کی معلومات کیسے باہر آتی ہیں کون سے لوگ ہیں اس میں تین چار لوگوں کے نام بار بار آتے ہیں اب میں اس طرح کے آپ کو پتا ہے وی لاؤکس میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا ان کی پارٹی کوئی تحاد چاہیے اس وقت لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی بھی موجود ہے یہ بھی سب جانتے ہیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی نوازشی و اسحاگڈار اس طرح ادھر بھی معاملات ہیں اچھا نوازشی و اسحاگڈار کے آفشور اکاؤنٹ آپ نکال کے دیکھیں ان کی طاقت کا اندازہ کرے کہ اب پتا چلا ہے کہ لندن دبائی میں بیٹھ کے پاکستان کی سٹاک ایک چین مارکٹ شاٹ کی پھر اسے گرا دیا خان کے دور میں پاکستان کی معیشت جو تھی دنیا کی بڑتی ہو ٹاپ ٹین معیشت میں آئے چکی تھی یہ ورلڈ میں کی رپورٹ پڑی ہوئی ہیں ساری اب دیکھیں امرجنگ اکانومیز اب اس میں پاکستان کا نام ہی چلا گیا میں حمید گل کا بیان دیکھ رہا تھا محترمہ بنیزیر کا کہ ہندوستان پاکستان کو نیچے لگا رہا تھا میں نے انہیں کیا ضرورت پڑی ہے لیکن بنیزیر بھٹو نے بھی کہا تھا کہ بالکنائزیشن یعنی جس کو معاشی طور پر ملک کو اتنا تباہ کرے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو پھر ان ٹکڑوں پر حکومت کریں بڑا مشہور انٹرورتہ اب مجھے وہ نظر آ رہے ہیں سارے معاملات کے واقعی کرنا کیا چاہیں اسی طرح یہ معاملات بگاڑ کے اس پاکستان کے خدا نہ خواستہ اس طرح لے کے ادھر ہندوستان کے ساتھ ادھر آزاد کشمیر کا معاملہ ادھر افغانستان کے ساتھ معیشت ویسے تباہ و برباد کر دیں لوگ آپس میں ویسی عوام اور فوج کے درمیان دوریاں ہوں چین کے ساتھ الگ ہو جائیں پورا ایسا سکرپٹ لکھا ہوا سکرپٹ ایک ایک لفظ اسی طرح یہ لوگ چلا رہے ہیں تو اسی لئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان لوگوں کے شر سے پاکستان کو پاکستان کو جوڑ کے رکھے یہ سیاسی معاملہ نہیں رہب یہ معاملہ صرف عمران خان کی ذات کا نہیں ہے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے تو لوگوں کو یہاں پر اپنی آپ کو پتہ ہے سوچ اور اس کا اظہار کرنا ہوگا پرامل انداز میں آپ لوگوں کو اپنا معاملات نکالنے ہوں گے جگر آپ لوگ اسی طرح خاموش رہیں گے نہیں بولیں گے تو پھر معاملات ظاہر آہستہ آہستہ ان کی بہتری قدر جائیں گے لیکن آپ کے نام بولنے کے بعد بھی جو حالات ہیں دیکھیں اب انہوں نے صداقت عباسی کو توڑ لیا فرح حبیب کو توڑ لیا یا اسمان ڈار کو توڑ لیا کیا اس سے معیشہ ٹھیک ہو جائے گی کیا اس سے یہ الیکشن جیت جائیں گے کیا نوازشی کی اس سے مقبولیت بڑھ جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جو مرضی یہ کر لیں یہ آسمان زمین ایک کر دیں آپ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے یہ گارنٹی ہے اس کی وجہ ہے بہت بڑی تمام دنیا کے آپ ایکسپرٹس اٹھا لیں محشت سے ریلیٹڈ تمام دنیا کے سیاہ اس تمام کے تمام کا سادہ سا فرمولہ وہ پورا نچوڑ ان کی کتابوں کا بھری بھری ایک لائن میں سیاسی استحقام معاشی استحقام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سیاسی استحقام اسی فیزد نوے فیزد عوام کی آپ اس ہائیبرڈ موڈل کو زیادہ عرصہ چلا ہی نہیں سکتے سوال ہی نہیں پیدا دنیا میں کہیں نہیں چلا آپ بھی نہیں چلا سکتے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ عوام کی بات مانیں عوام کی طرف ہے آپ آخر میں وہ شام میں بھی آپ کو پتہ ہیں معاملات خراب کیے جا رہے ہیں وہ ابھی چونکہ جڑے ہیں شام، اسرائیل، افغانستان، سعودی اور بات چیت ہوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آگی اور جو بائیڈن کا معاملہ بھی تھوڑا لمبا ہے ویڈیو تھا لمبی ہو رہی کوشش کنوں اگلے وی لاگ میں اس کو کور کروں اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ